کیا ہوا جب بدرنات کنڈ کے پانی کو ایک سادھو نے کیا غائب؟ آخر کیا تھا اس کے پیچھے کا کارن؟ جس نے بھی اس ریسمائی گھڑنا کے بارے میں سنا وہ حیران ہے کون تھا وہ سادھو اور آخر کیوں کیا اس نے ایسا؟ یدی آپ جان لیں گے تو آپ کے رومتے کھڑے ہو جائیں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جائیں گی اس سچی اور چمتکاری گھٹنا کو سن کر آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوگا اور آپ یہ کہیں گے کہ آج کے سمیے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس رہسے مہی اور چمتکاری گھٹنا کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ اوم نمون آرائن ضرور کمنٹ کیجئے گا بھگوان بدرنات کی کرپا آپ کے گھر پریوار پر بنی رہے گی اترا کھنڈ کے گھڑوال میں الک نندہ ندی کے تٹ پریشتھت ہے اتی پراشین اور پویتر بدرنات مندر سدیوں سے ہندو آستھاکہ کیندر رہا بھگوان بدرنات کا یہ مندر مکھ چار دھاموں میں سے ایک ہے یہاں بھگوان وشن کو بدرنارائن کے روپ میں پوجا جاتا ہے مندر میں ہی موجود ہیں بدرنات کا اتی چمتکاری تپت کنڈ مانا جاتا ہے اس تپت کنڈ کے پانی میں نہانے سے گمبھیر سے گمبھیر روگ دور ہو جاتے ہیں اس لیے بدرنات کا اتی چمتکاری تپت کنڈ کرتا ہے اس کنڈ میں پانی پراکرتک روپ سے آتا ہے اور کبھی ختم بھی نہیں ہوتا لیکن چھے جون دو ہزار اکیس کے دن ایک صدھ سادھوں نے اس کنڈ کے پانی کو غیب کر دیا جسے دیکھ وہاں موجود سبھی بھگتوں کے رونگتے کھڑے ہو گئے اور مندر کے ادھکاری بھی چونگ گئے سبھی کو حیران کر دینے والیس رہسے مئی کہانی کو ہمیں سویم بدرنات دام کے پجاریوں نے بتایا پجاریوں کے انسار اس کہانی کی شروعات دلی سے ہوتی ہے چھتیس ورشی مادھو اپنی پتنی مادھوری اور آٹھ سال کے بیٹے امکت کے ساتھ دلی میں رہتا تھا ان کا پریوار اتینت سمپن تھا تتھا ان کے گھر میں ہر پرکار کی سکھ سوویدھا موجود تھی ہر پرکار سے سکھی ہونے کے باوجود مادھو اور مادھوری اپنے بیٹے انکت کو لے کر پریشان رہتے تھے انکت کو بچپن سے کشت روگ کی سمسیا تھی مادھو اور مادھوری نے ہر پرکار کا دیشی، ویدیشی، آئیورویدک اور ہومیوپیتھے کے لاج کروا لیا تھا لیکن انکت کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی انہوں نے ہر پرکار کے یوگہ، ایکسرسائز اور طریقوں کو اپنا کر دیکھ لیا تھا لیکن اس کا انکت کے سواست پر کوئی پرباہ نہیں پڑا انہوں نے نہ جانے کتنے دھرمستھلوں کے چکر کاٹے کتنی منتیں مانگی اور نہ جانے کتنے پوجہ پاٹ کیے اس کے باوجود انکت کی اسثیتی میں کوئی صدھار نہیں آیا بات 25 مئی 2021 کی ہے جب مادھوری اپنی پرانی فرینڈ شیطل سے ملی مادھوری نے شیطل کو اپنی ساری ویتھا کہہ سنائی تب ہی شیطل نے انہیں بدرینات کے اس چمتکاری تپت کنڈ کے بارے میں بتایا شیطل نے کہا کہ اس تپت کنڈ کا پانی بہت چمتکاری ہے جس میں پراکرتک روپ سے گرم پانی آتا ہے مانا جاتا ہے اس تپت کنڈ کے چمتکاری پانی میں سنان کرنے سے ہر پرکار کے شاریرک روگ دور ہو جاتے ہیں شیطل نے یہ بھی بتایا کہ پانچ جون کو ان کی سوسائیٹی کے لوگ بدرینات کی آترہ پر جا رہے ہیں اور سب نے مل کر ایک بس کی بکنگ بھی کی ہے اگر مادھوری چاہے تو وہ بھی اپنے پریوار کے ساتھ آ سکتی ہے شیطل کی باتوں سے مادھوری اتینت پرسند ہوئی اور اس نے اپنے پریوار کے ساتھ بدرینات دھام جانے کی تیاریاں شروع کر دی مادھور اور مادھوری کو وشواس تھا کہ ان کا بیٹا انکت بدرینات کے تپت کنڈ میں نہا کر ٹھیک ہو جائے گا پھر وہ پانچ جون دوہزار اکیس کا دن آیا جب شیطل اپنی سوسائیٹی کے ساتھ ساتھ مادھوری مادھو اور انکت کو لے کر بس سے نکل پڑی شام کو وہ سب سے پہلے رشی کیس پہنچے انہوں نے وہاں سب سے پہلے گنگا اسنان کر تریوینی گھاٹ کا درشن کیا اور ایک رات وہ وہیں رکے اگلی صبح 6 جون دوہزار اکیس کو وہ اسی بس سے رشی کیس سے بدرینات کی اور نکل پڑے گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ردر پریاغ ہوتے ہوئے جوشی مٹ پہنچے اور وہاں ان کے بس کا ٹائر پنگچر ہو گیا ٹائر بدلنے کے لیے ڈرائیور نے بس روک دی اور سبھی لوگ ایک دھابے پر چلے گئے کچھ دیر بعد جب ڈرائیور نے ٹائر لگا لیا اور سب بس میں آ کر بیٹھ گئے تب انہوں نے دیکھا کہ بس میں کوئی انجان سادھو بیٹھا ہوا ہے سب نے اس سادھو کو ایک ساماننے سادھو مان کر بڑے نرادر بھاو سے اسے بس سے اتار دیا تب ہی ناراض ہو سادھو نے انہیں شعب دیا کہ وہ جس تپت کنڈ کے درشن کرنے جا رہے ہیں وہ سوک جائے گا سب ہی نے اس سادھو کی اس بات کو مزاک سمجھا کیونکہ اس تپت کنڈ میں پراکرتک روپ سے پانی آتا تھا کوئی بھی اس پانی کو روک نہیں سکتا تھا لیکن مادھوری کو کچھ ٹھیک نہیں لگا کیونکہ وہ سادھو کسی صدھ پرش کے سامان لگ رہا تھا دوستوں جب وہ بدینات دھام پہنچے تب وہ یہ دیکھ کر چونگ گئے کہ اس چمتکاری تپت کنڈ کا پانی سہی میں سوک چکا ہے آس پاس پوچھنے پر پتا چلا کہ کورونا کے بڑھتے سنکرمن کو دیکھتے ہوئے پانی کو روکا گیا ہے جب تک سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا پانی نہیں چھوڑا جائے گا نراش ہو شیطل اپنی سوسائیٹی کے ساتھ بس سے واپس لوٹ گئی لیکن مادھور مادری انکت کے ساتھ وہیں بھجن آشرم میں رک گئے وہ یہ ماننے لگے کہ اس ترپت کنڈ کا پانی اسی سادھو کے شراب کی وجہ سے سوکا ہے جب تک وہ اس سادھو سے کشما نہیں مانگ لیتے کنڈ میں پانی واپس نہیں آئے گا وہ روز بھجن آشرم سے بدرینات اس سادھو کی کھوج میں جاتے تاکہ وہ سادھو سے معافی مانگ سکیں مہینے بیٹ گئے اور سادھو انہیں نہیں ملا اور وہ نراش ہو کر لوٹنے کی سوچ ہی رہے تھے کہ تب ہی اگلے دن ان کے آشرم کے بہار وہ سادھو اچانک سے آ گیا جسے دیکھ سب ہی چونک گئے مادھو اور مادری نے ان سے کشما مانگی پرسن ہو سادھو نے کہا کہ کل سے تبت کنڈ میں پانی بہال کر دیا جائے گا اور اس میں سنان کرنے کے بعد تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا اور دوستوں آپ یہ بات جان کر چونک جائیں گے کہ ٹھیک اگلے ہی دن مہینوں کے بعد تبت کنڈ میں پانی واپس آ گیا مادھو اور مادری نے انکیت کو اس کنڈ میں سنان کروایا اور وہیں لوٹ کر دن لی واپس آ گئے ایک مہینے بعد انکیت میں صدھار دکھنے لگا اور کچھ مہینے بعد انکیت پوری طرح ٹھیک ہو گیا مادھو اور مادری بڑے پرسن ہوئے اور انہوں نے یہ کہانی شیطل کو سنائی بعد میں سبھی لوگ پھر سے بابا بدرینات کی درشن کو گئے اور سب نے اس پویتر تبت کنڈ میں سنان کیا تو دوستوں آپ کو یہ سچی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا